بسم اللہ الرحمن الرحیم برے خواب سے بچنے کا عمل اسلام علیکم ناظرین خواب کے بارے میں بتانے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے وزائف دعا اور تابعیزات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور قرآنی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف تو ناظرین ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں برے خواب دیکھتا تھا اور اس کی وجہ سے بیمار پڑ جاتا تھا آخر میں نے قطادہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں بھی خواب دیکھتا تھا اور میں بھی بیمار پڑ جاتا تھا آخر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں پس جب کوئی اچھے خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اسے عزیز ہو اور جب برا خواب دیکھے تو اللہ کی اس کے شر سے پناہ مانگے اور شیطان کے شر سے اور تین مرتبت خضو کر دے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے پس وہ اسے ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ بے شک اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور حلم یعنی برا خواب جس میں گھبراہت ہو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھے جو برا ہو تو جاگتے ہی تین مرتبہ بائیں طرف تھو تھو کرے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی فرام مانگے اس طرح خواب کا اسے نقصان نہیں ہوگا اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے بعض خواب مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتے تھے جب سے میں نے یہ حدیث سنی اور اس پر عمل کرنے لگا اب مجھے کوئی فرواہ نہیں ہوتی حضرت عقبن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک تو شیطان کی ڈراؤنی باتیں تاکہ وہ ابن آدم کو ان کے ذریعے گمگین کرے بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ حالت بیداری میں آدمی جس طرح کی باتیں سوچتا رہتا ہے وہی سب خواب میں بھی دیکھتا ہے اور ایک خواب وہ ہے جو نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے ابو عبید اللہ مسلم بن مشکم کہتے ہیں کہ میں نے عوق بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے